اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل کرم سے ٹک ٹاک ہوں میں آپ لوگ کے لئے آج لوگ کی گوشت کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور اس کے لئے میں نے ایک کلو سے تورہ سے کم لوگ کی لی ہوئے اور ساتھ میں آدھا کلو گوشت دیا ہوئے لیسر ندرک کا پیسٹ لیا ہوئے ساتھ میں مرچی کو بھی میں نے پیسٹ بنا لیے اور سبز مرچ کو اور ٹوماٹر ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا کورو مسالہ بھی اٹھ کروں گی اور نمک اور مکس مسالہ یہ جو میں نے پیاز تلنے کے لئے رکھی ہوئے ہیں اور پیاز تقریباً ہو چکے ہیں براؤن تو میں اس میں ٹوماٹر شامل کرنے لگی ہوں یہ میں نے ٹوماٹر شامل کر دیئے اب میں اس میں مکس مسالہ شامل کرنے لگی ہوں یہ جو میں نے لسر ندرک اور مرچ کا پیسٹ بھی شامل کر دیئے ہیں سب چیزوں کو مکس کر دیئے ہیں ایمیز میں ابھی نمک شامل کرنے لگی ہوں اور ساتھ ہی طوڑا سا پانی بھی ڈالتی ہوں باکہ یہ اچھا سا پیسٹ بن جائے اور ٹوماٹر بھی بلکل سافٹ ہو جائے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوماٹر بھی بلکل سافٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھا سی گریوی ریڈی ہونے والی ہے یہ میں اس میں گوشت اور کورمہ مسالہ بھی ڈال رہی ہوں اس میں ابھی میں ساری چیزیں مکس کرنے لگی ہوں گوشت کو اسٹریچ پر ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ یہ بلکل بھی کچھا نہ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرتے ہیں اور یہ میں آپ لوگ کو لوگ کی دکھاتے ہوں کس طریقے سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح موٹا موٹا کر دیا ہے تاکہ یہ جب تک گوشت گلتا ہو تو تب تک لوگ کی بھی ساتھ نرم ہو جائے اور اتنا زیادہ نرم بھی نہ ہو جائے یہ میں ابھی گوشت کو بھوننے کے بعد اس میں نے لوگ کی بھی شامل کر دیا یہ میں نے سب کچھ مکس کر دیا ابھی اور اور توڑا سا پانی ادھے کلوں سے تو بھی بلکل ہی توڑا سا پانی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں تاکہ لوگ کی گل جائے اور ساتھ ہی گوشت میں بھی گل جائے اور اس کے اوپر میں ڈکنا بند کرنے لگی ہوں میں پریشر کوکر میں بکاتی ہوں کیونکہ پریشر کوکر میں سالن کو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں سالن اور بہت مزیدار بہت ہی سپائیسی لگ رہے ہیں آپ لوگ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا اور ٹیسٹ بتائیے گا کہ کس طرح سے ٹیسٹ آیا ہوا ہے بچوں کو بھی کلائیے کیونکہ لوگ کی سہت کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور ساتھ میں گرگوشت بھی ہو تو ذائقہ تو بہت اچھا بن جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھی لگی ہوگی میرا چوٹا بی 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 ساتھ آگے کچن میں اور ہر ٹائم جب بھی میں کوکنگ کرتی ہوں یہ بھی کچن میں پہنچ جاتا ہے اور کیبنٹ کول کے تو پھر کبھی ایک چیز اٹھاتا ہے کبھی دوسری چیز اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس نے باتل اٹھائی ہوئی ہے سویا سالس کی اور یہ میں نے دیکھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے چوٹے بچوں کو بھی سب سے ضرور کلاتی ہوں یہ میں نے چوٹے کے لیے دو تین پیس گوشت کے اور لوگ کی کے تھوڑے سی پیسز لے کے اس کو پانی میں اُبال دیا ہے تھوڑا سا ہلکا سا مسالہ ڈال کے ہلتی ڈال کے اور نمک ڈال کے اُبال کے لیے میں اس میں روٹی چوری کٹ کے اس کو دے دیں گی اور مزے سے کھا لے گا ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح اسے حضائے دیتے رہیں اور یہی میرا چوٹا بی 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 بہت تنگ کرتا تو میں اس کے لیے جھولا لے کے آئی ہوں چیئر والا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امبا کے سے جھولے لے رہے ہیں ابھی تھوڑی سی سکون ہو گئی ہے کیونکہ اتنا زیادہ تنگ کرتا تھا کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوش ہے اس جھولے میں اور یہ آپ لوگ ان کی مستیہ بھی دیکھ سکتے ہیں چلے آپ لوگ اس کی مستیہ دیکھیں اور مجھے دیجئے اس جازت اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ حافظ